میرے سامنے تشریف فرما دریائے جیلم کے کنارے بسنے والے غیور بزرگوں میرے بھائیوں میرے بچوں السلام علیکم امیرے شہر سے فقط میری اتنی لڑائی ہے امیرے شہر سے فقط میری اتنی لڑائی ہے کہ میرے ساتھ جو سر ہیں انہیں جھکنا نہیں آتا میرے عزیزوں میرے بزرگوں یہ چار تاریخ کو ہونے والا الیکشن حق و باطل کی جنگ ہے حق و باطل اس لیے کہ چودری ندیم خادم صاحب ایم پی اے تھے ان کی جو سیٹ ہے وہ کسی کرپشن کی بنیاد پر جو کسی اور الیگیشن پر نہیں گئی بلکہ ڈیول نیشنیلیٹی کی بنا پر گئی اور میں یہ دیانتاری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ پر کینڈیڈیٹ کرنا کھڑا کرنا ان کے خاندان کا حق تھا مگر راجہ صاحب نے اپنے دو ایم این اے بچے ہوتے ہوئے بھی خود یہ فیصلہ کیا کہ میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون زلہ جیلم میں وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے اپنی جماعت میں بدہ اتصابی کا عمل شروع کیا اور انشاءاللہ ان غصبوں سے آپ کی جان چھڑا دی جائے گی ان کے کرتوت ان کے کارنامے آپ کے سامنے پھیلے ہیں ایک چھوٹی زمنا بات کرتا ہوں جائے ناج صاحب آپ کو مبارک ہو مجھے بھی آپ کی براتری میں شامل کر دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اکٹھے کام کرتے رہیں گے یہ راجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ حافظ تو کرسچین ہے میں اس علم سیاست کے شہنشاہ سے یہ کہتا ہوں خود ساختہ جو بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے محمد نواز شریف کو سیاست سکھائی آپ نے چودری خادم حسین کو انگلی پکڑ کر سیاست سکھائی آپ نے میرفیاز کو انگلی پکڑ کر سیاست سکھائی اللہ کے بندے اگر آپ نے بچوں کو اخلاقیات کا تھوڑا سا درس دے لیا ہوتا تو آج تمہیں اس بند گلی میں نہیں کھڑے ہوتے میں نے جائر ناج صاحب کو مبارک بات اس لیے پیش کی ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جیلم کے کرسینز بھی ایک محذب قوم ہے جس طرح انہوں نے قیام پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا آج جیلم کی پی پی چھبیس کی تمام کمیونٹی نے چودری خادم صاحب کی حمایت کا اعلان کر رکھ گیا اور اس کے لیے کرسینز نے بھی دروازے بند کر دیئے ہیں ان کے بچہ وہ اٹھارہ تاریخ کا حکومتی بدماش ناجہ نے آٹھ سالہ دور میں کہیں چھپا بیٹھا تھا جب آیا تو جو کچھ اس نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس انگوئی میں تقریف فرما رہے تھے کہ ان لوگوں نے تو ایک چونٹی بھی نہیں ماری ہاں یہ تم سچ کہتے ہو ہم جانتے ہیں کہ جان کی قدر کیا ہوتی ہے اور چونٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے مگر اے گھریلو اور حکومتی بدماش آج اس پلیٹ فارم سے میں تمہیں یہ وارن کرتا ہوں کہ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ جب کوئی شریف جب کوئی شریف اپنی عزت بچانے کے لیے اٹھتا ہے تو خدا کی قسم تمہارے جیسے بدماشیوں نالیوں اور گلیوں میں رینگنے لگتے ہیں اس سے پہلے مقررین نے کرپشن کے بطہ خوری کے کافی سارے تذکرے کر دیئے ہیں اور میں یہ دیانت داری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی شہر میں رہتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے اور یہ بات بالکل انہوں نے سچ کہی ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے میرے عزیزو چار تاریخ کو آپ لوگ جیلم کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں جو خود ساختہ سیاستدان بنے ہوئے ہیں جنہوں نے ٹھیک اداروں سے گاڑیاں لی پیسے لیے اٹھارت تاریخ تک لوگوں سے ادار مانگ کر پیٹرول ڈالنے والے لوگ آج گاڑیوں کے مالکیں اور مقان بھی بنا لیا ہے اور میں بے سننے میں آیا ہے کہ امیہ محمد شاہ باز شریف صاحب نے شاید ایک میٹنگ میں ان کو کہا ہے کہ جہاں پر تم نے مقان بنا رکھا ہے اس میں چار مرلے تمہارے ہیں باقی پنجاب حکومت کی زمین ہیں تو میرے عزیزوں ان سے ڈرنے کی ان سے بالکل کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے خدا کی قسم یہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کو کسی کی جان لینا مقصود ہوئی تو یہ میری لیں گے اور میں حاضر ہوں آپ کے لیے انسان میرے عزیزوں انسان کوئی درخت نہیں ہے کہ جو دوبارہ اگ جائے گا زندگی اللہ کی امانت ہے حق بات ہے حق بات کہنی چاہیے حق بات کا پرچار سرے دار کریں گے حق بات کا پرچار سرے دار کریں گے گر حسد جرم تو سو بار کریں گے تو راجہ صاحب آپ آپ کے گماشتے جنہوں نے آج کے چیاری میں بھی ڈراما لگانے کی کوشش کی اور دمتبا کر بھاگ گئے انشاءاللہ چار قریح کے بعد آپ پہلے آٹھ سالہ دور کی طرح کہیں پہ نظر بھی نہیں آئیں گے آپ کا احتساب ہو چکا ہے اہلیان جیلم نے آپ کو مسترد کر دیا ہے مسترد کر دیا ہے مسترد کر دیا ہے ان کی وجہ سے جو جیلم کے حال ہیں ایک قطے میں دیر کافی ہو چکی ہے قطے میں ارز کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا ستم زریفی وقت نے دلوں کی محبت کو کلیوں کی نزاکت کو اس طرح سے مسئلہ ہے اس طرح سے کچھ گوچلا ہے کہ زندگی عذیت ہے اور سانس کی بھی قیمت ہے کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رگا نہیں کس کا گرے پاں ہے جو گرپ سے پتیا نہیں صدائے موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے خون کی پو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے میاں محمد نواز شریف زندہ بات پاکستان پاہندہ بات چوئی صاحب نے فرمائش آئی ہے کہ شاید وہ زیادہ پڑے لکھیں اس وقت سمجھ نہیں سکیں میں پھر آپ بھی دوجہ کریں سب سب ان دن انہا لڑنا ہے آپ سب کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر بچ کرو سب سب ان دن انہا لڑنا ہے مڈو پیٹ سنبھال کے رکھئے آجنا تیبیسن مناسب نہیں بلدی اپنی بال کے رکھئے جے فرق نہ ہو من نیتان دے پانڈا روز انگال کے رکھئے بد لسلے سجدوں بہترے کتا نسل نبال کے رکھئے